ممنوع فنڈنگ کیس میں امران خان کے گرد گھیرہ تنگ نیپ ٹیم کی زمان پارک آمد نو مارچ کو تلبی کا نوٹیس وصول کروا کر واپس چلے گئی نیپ اہلکاروں کا میڈیا کے سوالوں کا جواب دینے سے گریز امران خان کی حفاظتی زمانت کی درخواستوں پر احتراز لیگل ٹیم نے تینوں کیسز میں دوبارہ درخواستیں دائر کر دی ریجسٹرال لہور ہائی کورٹ نے صاف نقول لفت نہ کرنے کا احتراز آئیت کیا امران خان کی کوریج پر پابندی تحریک انصاف نے پیمرہ کی جانب سے پابندی کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا موقف اختیار کیا پیمرہ کا نوٹیفکیشن آرٹیکل دس اے کی خلاف ورزی ہے امران خان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے وہ چوبیس گھنٹے امران خان کی جرفتاری کے اس معاملے میں لگے رہتے ہیں واکستان کے جو اصل مسائل ہیں وہ سارے پیچھے رہ گئے ہیں پاکستان میں معیشت کو تباہ کر دیا ہے امران خان کی تقریر پر پابندی حکومتی اسٹریریا کو ظاہر کرتی ہے پی ٹی ای رہنما فواد شہدری کی گھنگرج کہا کہ یہ اتنے کمزور ہیں کہ الفاظ سے ڈرتے ہیں اس طرح کے فاشست اقدامات کی تاریخ نہیں ملتی کوئی بے وقوف کا مقل پاگل ہوگا جو امران خان کو گرفتار کرے گا امران خان اور اوچھا ہو جائے گا ان کی کوشش ہوگی کہ امران خان کی زندگی سے کھیلا جائے انشاءاللہ بدھ کے دن میں امران خان کے ٹرکٹر امران خان کی خواہش ہے کہ پورے پاکستان میں عام الیکشن ہو شیخ رشید کا وزرعظم سے قومی اسمبلی توڑنے کا مطالبہ بودھ کو کپتان کی ریلی میں بھی شرکت کا اعلان صدر مملکہ تاریخ فلکی اور امران خان کی ملاقات موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال تیس اپرل کو ہونے والے انتخابات پر بھی مشاورت چودری پرویز الہی سے سپین اور جرمنی کے وقت کی ملاقات آورسیز پاکستانیوں کے مسائل تیاسی معاملات پر تبادلہ خیال کیا صدر تحرک انصاف نے کہا کہ حکمرانوں نے آورسیز پاکستانیوں سے ووچ کا حق بھی چھین لیا نون لیک کا یوتھ ونگ کے لیے آن لائن ممبرشپ کرنے کا فیصلہ چیف ارگنائزر مسلم لیک نون مریم نواز کی زیر سدارت اجلاس شرکہ سے سوشل میڈیا کے حوالے سے تجاویز پھی لی امران خان جیسا جھوٹا بزدل پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کبھی آج تک نہیں آیا اب اگر آپ کا لیڈر باتھروم کے اندر کہیں چھکے لوک لگا کے پولس دیکھ کے امران خان کی اصلیت قوم نے دیکھ لی نون لگی رہنمہ عظمہ بخاری کی لفظی گولہ باری کہا گرفتاری سے بچنے کیلئے باتھروم میں چھپ گئے گرفتاری کے وقت امران خان کا دماغی معاینہ کرانے کا مطالبہ امران خان کی اصلیت قوم نے دیکھ لی ہے نون لگی رہنمہ عظمہ بخاری کی لفظی گولہ باری آزاری صحافت کا گلہ گھوٹا چاہ رہا ہے پی ٹی اے رہنمہ کا کہنا ہے کہ اس طرح کی پابندیاں ہم نے ماضی میں کبھی نہیں دیکھی ہیں بلاول بھٹو باتیں چھوڑ کر کارکردگی پر توجہ دیں لادلہ وہ ہوتا ہے جو پچاس روپے کے اسٹان پر باہر چلا جائے اسلامباد کی پولیس سے کہ جو اس وقت امپورٹڈ حکمرانوں کرائی منسٹر شباہ شریف اور اس وزیر لا قانونیت رانہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابے ہیں میں ان سے پوچھوں گا کہ امران خان کی گرفتاری کے لیے تو تم بڑے پر تول رہے ہو بڑے متحرک ہو بڑے جذبے میں ہو بڑے جوش میں ہو بڑے بلبلے میں ہو تمہاری آنیاں جانیاں ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ جو ماں کا لادلہ رانہ صلی اللہ علیہ جس کی جناب وارنٹ گرفتاری کے پندرہ دن پہلے کے جناب آرڈر ہوئے ہوئے ہیں اس کے حوالے سے تو تم جناب انسپیکٹر نرگولی کی طرح ٹانگوں تھا اٹھا کے سروٹ مارنے لگے ہوئے جناب پرائی منسٹر کو وزیر لا قانونیت حکومت نے عوام پر بجلی گرا دی ساریفین پر تین روپے انتالیس پیسے فی یونک اضافی سرچارچ آئیت مارچ تا جون دو ہزار تئیس تک وصول کیا جائے گا سرچارچ کا اطلاع کہ الیکٹرک ساریفین پر بھی ہوگا رمضان جلی فیکش کے نام پر عوام سے دھوکا حکومت نے شہریوں کی آنکھوں میں دھول جھونک دی پہلے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ کیا اب سبسٹیٹی میں ارپو روپے کی کمی کا فیصلہ ساریفین کو آٹا چینی اور گھی پر برائے نام شہر میں آٹا نایاب عوام دو وقت کے نوالے کیلئے دربدر آٹا بہران پر کابو نہ پایا جا سکا شہری آٹے کے حصول کیلئے دکانوں پر چکر لگا کر چکرا گئے بولے مطاد دکانوں پر بیس کلو آٹے کا تھیلہ غائب شہری پھٹ پڑے سبزیاں اور پھل بھی عوام کی جیب پر بھاری ہونے لگی ہیں قیمتوں میں ہوش روبا اضافہ مافیا من مانے دام وصول کرنے لگے سبزیوں اور پھلوں کی خریداری خواب بن گیا برائلر چھہ سو چوبیس روپے پر ڈالر کا قیمت میں اتار چڑھاو انٹر بینگ میں ڈالر چار روپے چھالیس پیسے سستا ڈالر کی دو سو چھہتر روپے پر فریٹ جاری حج پالیسی میں بڑی تبدیلی حکومت کا پچاس فیسط پوٹا ڈالرز سے جمع کرانے والوں کے لیے مختص کرنے کا فیصلہ ڈالرز میں حج اکھرچات جمع کرانے والے قرآندازی سے مستثنہ ہوں گے فیقس حج اکھرچات بارہ سے تیرہ لاکھ روپے تک ہونے کا امکان عوام کو سہت کی بہتر سہولیات فراہم کرنے کا عزب نگران وزیر سہت کی زیرے ستارت اسلاح کیچنگ ہسپتالوں میں مریضوں کو دی جانے والے سہولیات کا جائزہ لیا ین ڈاکٹرز اسوسییشن کا سڑکوں پر آنے کا انتیہ جنرل اسپتال میں پریس کانٹنس میں عہددار بولے گے سرکاری اسپتالوں میں ڈاکٹرز کو تحفظ نہیں مطالبات تسلیم نہ ہونے پر آٹھ مارچ کو احتجاج کا اعلان عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں گرفتاری کا معاملہ پیٹی آئی کارکنان کی جانب سے پولیس کو تشہدد کا نشانہ بنایا گیا ایس اچو تھانہ سیکرکیرک اسلامباد کی مدعیت میں تھانہ ریس کورس میں مقدمہ درج سانیٹر شبلی فراز نامزد ڈیر سو نامعلوم افراد شامل عمران خان پر حملے میں ایک نہیں ہی تین لوگ مضلب بس تھے پیٹی آئی رہنما یاسمین داشت پولی کے پہلے ہی کہا تھا کہ جی آئی ٹی تفتیش کا بیڑا خرق کر دے گی امپورٹڈ حکومت کی نیت خراب ہے نیت خراب ہے ان کی ہر طریقے سے کوشش ہے کہ خان صاحب کی اوپر جو اسیسینیشن اٹیمٹ ہے اگر اس پہ صحیح انویسٹیگیشن ہو جائے گی تو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ اسیسینیشن تھی اور اس کے اندر یہ سارے لوگ ملبس تھے اس کو نہ کرنے کی خاطر یہ اس طرح کے تماشے کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں بہت امید ہے کہ ہمیں عدالت سے اس کی اوپر انصاف میں لے گا وزیر آباد حملہ کیس جو ایٹی کے تشکیل کے خلاف درخواستوں پر سمات ہائی کورت کی تمام درخواستیں یک جان کرنے کی ہدایت عدالت نے مقلہ کو درخواستوں پر دلائل کے لیے تیرہ مارچ کو طلب کر لیا میرا وارس ایپ ہے کو گیا سابق شیف جسس ساکیب نصار کا پیغام کہا کہ وارس ایپ تحال ریکاور نہیں ہوا موبائل ڈیٹا توڑ مڑوڑ کر خاص مقصد کے لیے استعمال کیے جانے کا خدشہ ہے عدالتی حکم عدولی سب انسپیکٹر اور مہرر کو مہنگی پڑ گئی عدالت نے دونوں کی خلاف مقتمہ درج کرنے کا حکم دے دیا سشن عدالت نے سب انسپیکٹر سرمت صدی کی تنخواب بند کر آ دی محکمہ انٹی کرپشن کی سابق دور حکومت کے بارے میں تحقیقات منظور کی گئی کمرشل تعمیرات نیجی ہاؤزنز کیمو کا ریکارڈ حاصل کر لیا جانش پڑتال کے بعد بڑی شخصیات کے نام سامنے آنے کا امکان معروف صوفی شائر شاہ حسین المعروف مادھولال حسین رحمت اللہ علیہ کا سالانہ اوڑ لاہور میں گیارہ مارچ بروس ہفتے کو عام تعتیل کا اعلان کر دیا گیا نوٹیفیکیشن شویاری تاجر برادری کا بودھ کو تمام ہولسل مارکٹس بند کرنے کا فیصلہ صدر انجمن تاجرانے لاہور مجاہد مقصود بٹھ کی زیرے صدارت اسلاح کہا شب براد عظیم البرکت رات ہے تاب سترہ ہوگا سارا پنجاب صوبائی وزیر بلدیات ابراہیم مراد نے پندرہ روزہ صفائی مہم کا آغاز کر دیا تیگوٹی بلدیات نے کہا کہ مہم کے تحت لوگوں کو صفائی کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا سپورٹ سپورٹ پنجاب کا بارہ مارٹ سے میراثن اور سائیکل ریس کروانے کا اعلان ترجوان سپورٹ سپورٹ کے مطابق میراثن میں بیاریس کلومیٹر پانچ اور ایک کلومیٹر ویلچئر ریس ہوگی لاہور سائیکل ریس بیاریس کلومیٹر پر محیط ہوگی شہر میں جرشنے بہارہ کی رنگارن تقریبات ایکسپو سینٹر گریٹر اقبال پارک جیلانی پارک اوکی سٹیڈیم شاہ اقلہ کو سجا دیا گیا تقریبات بارہ مارچ تک جاری رہیں گی موس میں بہار آتے ہی شہر میں جشنے بہارہ کے رنگ ڈی جی پی ایچے محمد تاہری وٹو کی زیرے سدارت جلاف ڈیریکٹرز کی گریٹر اقبال پارک کنال میلہ کے حوالے سے بریفنگ جلانی پارک میں جشنے بہارہ میلے کا دورہ بھی کیا اور لاہور ریالٹرز اسسییشن کے الیکشن کے حوالے سے میٹنگ چیف الیکشن کمیشن حاجی شباک گجر میمبر الیکشن کمیشن خالد محمود کی شرکت صدر کی نشیست پر الیکشن اٹھارہ مارک معروف ادھاکار قوی خان اسی برس کی عمر میں انتقال کر گئے لچڈ ادھاکار کینسر کے علاج کے لیے کینڈر میں مقیم تھے قوی خان نے ٹی وی تھیٹر اور فلموں میں اپنے فن کے جہور دکھائے نگران وصیر وصیر اعلیٰ محسن نکوی کا اصحار